سہلاب اور بارشوں سے بلوچستان میں تباہی اب تک زندگی معمول پر نہ سکی کوئٹا اور دیگر کئی شہروں میں گیس اور بجلی کی فراہمی موتل ہے چمن سمیٹوبہ اچکزئی میں بارش نے گاؤں کے گاؤں اجار دیئے صحبت پور میں امداد بھی نہ پہنچ سکی سہلاب سے متاثرہ بلوچستان قریبی علاقوں میں تو کسی حد تک مدد پہنچی لیکن دور تراز اور اندرونی علاقوں میں مکین اب بھی مدد کے طلبکار ہیں زلہ صحبت پور کے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں دور تراز علاقے ہونے کے وجہ سے اب تک یہ متاثرین حکومتی امداد کے متاثر ہیں لوگ نقل مکانی کی کوشش کٹ رہے ہیں مکیرو کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں وجہ وزیرالہ بلوچستان عبدالکدوس بلزنجوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بارشوں سے دو سو عرب کا نقصان ہو چکا خالیہ سیلام دوہزار دس کے سیلام سے سو گنا زیادہ تباہی لائیا ہے اگر ان کو ہم دوبارہ بحالی نہیں کریں ان کی زندگیاں بحال نہیں کر دیں ان کے جو ایر کلچر کا نظام ہے لائیسٹا کا اور جو بھی گرے ہیں یہ بیس پچیس سال تک واپس اپنے آپ کو پکنی کر پائیں گے گزشتہ 24 گھنٹوں کی طرح ملوچستان میں بارش اور سلاب سے مزید چار ام وات ریپورٹ ہوئی پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں جانبہ کفرات کی تعداد دو سو چمون ہو گئی خواتین اور پچوں سمیت حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد ایک سو چونسٹھ ہے صوبے میں زندگی معمول پر نہ آسکی کئی علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویز گیس اور بجنگی فراہمی بحال نہ ہو سکی دوسری طرف کچھ ماہیرین موسمیات نے دوبارہ منزون کی توفانی بارشوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے سلاب نے سب تباہ کر دیا کوئچہ کے علاقے نواکلی کا قبرستان شدید متاثر ہوا قبریں کھل گئیں باقیات قبروں سے باہر آ گئیں لواہقین اپنے پیاروں کو دوبارہ دفنانے کا عمل جاری رکھی ہوا ہے بہت سے علاقوں کو باہر کے لے گئے ہیں بہت سے مردی تھے جو قبروں سے نکال کر ہم نے خود پکڑ لیا اور اس کو نقل کر دیے دوسرے مقبری میں وہاں پہ ہم نے دفنا دیے اور یہاں پہ اتنے جو قبرستانی سارے خراب کر دیے ہیں ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے